اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں دیسی مرک کڑھائی جو بہت ہی مزے کی ہوتی ہے دیسی مرکہ ہے اور دیسی ہی گھی میں بن رہی ہے اور لکڑی کی آگ پہ بن رہی ہے جو ہماری ساسوما بنا رہی ہے جو بہت مزے کی بہت ٹیسٹی بناتی ہے تو یقیناً آپ کو بھی پسند آئے گی تو آپ کا بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبکرائب کیا ہے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیس جلدی سے ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں بیل آئیکن دوانا مت بھولیے گا تو آئیے ہم اپنی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چکن پہ سرکا لگا کے اس کو اچھی طریقے سے واش کریں گے اس کو ہم نے اچھی طریقے سے دھولے لیں ہم نے ایک کلو چکن لی تھی اس کو اچھی طریقے سے سرکے سے واش کر کے ایک پاؤ دائی میں چکن کو دیپ کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا ہے پھر ہمیں آدھا کلو ٹی مارٹر چاہیے آدھا کلو پیاس چاہیے لیسن کے پانچ چھے جوے چاہیے ادھرک چاہیے اور ہری مرچے چھے ساتھ ادھت چاہیے نمغ ٹو ٹی سپون کالی مرچ مٹی کی ہانڈی میں ہم نے ایک گلاس فانی کا ڈالا ہے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے ہم نے اس کو ہاپ وائل کرنا ہے اس لیے کہ یہ دیسی چکن ہیں تو گھنے میں ٹائم لگتا ہے اس کو پانی خوش ہونے کے قریب ہے تو اس کو اب ہم اتار لیں گے سب سے پہلے کڑھائی میں ہم دیسی گھی ڈالیں گے ہمارے پاس دیسی گھی موجود ہے تو ہم وہ شامل کر رہے ہیں آپ آئل ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے اس میں اب ہم پیاز شامل کریں گے اس کو ہم نے لائٹ براؤن کرنا ہے پیاز ہمارے لائٹ براؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں اب اس میں ہم چکن شامل کر رہے ہیں یہ بہت مزے کی کڑھائی بنتی ہے یہ ہماری مادرین لوگ بناتی ہیں اور ابھی بھی وہ ہی بنا رہی ہیں لیکنہ آپ کو بھی پچھن جائے گی آپ اپنی بھر میں ضرور پھائی کریں گے اس میں اب ہم چماتر شامل کریں گے اچھی طریقے سے مکس کریں گے پھر الگ سے ہم پیاز دوبارہ شامل کریں گے اس میں اب ہم نمک شامل کریں گے نمک ہم نے پہلے چکن جب وائل کرنے لگے تھے تب بھی شامل کی تھی تو آپ حضب زائکار ڈالیے گا جتنا آپ کھاتے ہیں پھر کالی میں شامل کریں گے اچھی طریقے سے اس کو مکس کریں گے اب ہم لسن ندرک اور ہری مرش کا پیش شامل کریں گے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ مسالہ جو ہے چکن میں رچ بز جائے ہم ڈھک کر 15 منٹ کے لیے پکائیں گے اس میں اب ہم نمبو شامل کریں گے دو عدد اس کا زائکہ بہت مزے کا آتا ہے اس کے نمبو کے ساتھ اب ہم سفیز زیرہ اور سابو دھنیا جو ہم نے کوٹ لیا تھا وہ شامل کریں گے ہرا دھنیا شامل کریں گے ہری مرش اور ادرک ہری مزیدار مرکڑھائی دیسی مرکڑھائی تیار ہو چکی ہے تو آپ یقیناً اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریں گے تو آپ ہمیں اس کے ساتھ اجازت دیں نئی ریسپی کے ساتھ ہم پھر ملیں گے اللہ حافظ ہرا دھنیا